بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار آلو میتھی ہم نے لیا ہے ایک پین میں ہاف کپ آئل اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون زیرہ سات میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس پیاس کو کرنا ہے ہم نے لائٹ براؤن ڈاگ باؤن نہیں کرنا جب پیاس لائٹ براؤن ہو جائے گی اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر کاٹ کے ڈالا ہے اور سات ہی ون ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ اس کے بعد میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں اور لسن ادھرک کا کچھاپن دور ہو جائے ٹیمارٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم چمچے کی میرے سے ہلکا سا میش کر لیں گے تین درمیانے سارے اس کے آلو کو باریک کاٹ لیا ہے وہ میں اس میں ڈالے ہیں 1.5 کپ سوکی کسوری میتھی میں لے رہی ہوں آپ فریش میتھی بھی لے سکتے ہیں فلیم ہماری میڈیم پر ہے 1.5 تی سپون حلدی 1 تی سپون گھرم مسالہ 1 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 تی سپون دھنیا پاوڈر سالٹ اقارڈنگ تو یور ٹیسٹ میں نے 1.5 تی سپون ڈالا ہے اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس 3-4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے بھوننا ہے اچھے طریقے سے کھ کرنا ہے جب یہ آئل چھوڑ دے اور اچھے طریقے سے سارے مسالے بھون جائیں گے اس میں 1.5 کپ دہی جائے گا پھٹاور دہی میں نے اس میں ڈالا ہے اور دہی کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اور اگین 2-3 منٹ کے لیے ہم اس کو کریں گے کوک جب یہ اور مزید اچھے طریقے سے بھون جائے گا اس میں ہم نے ڈالنا ہے صرف ہاف کپ پانی اور کریں گے اس کو مکس اب ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پر کور کر کے 10-12 منٹ تک کے لیے پکانا ہے جب تک آلو نرم نہ ہو جائیں تقریباً 10-12 منٹ کے بعد مزیدار سی آلو میتھی ریڈی ہے اور آلو ہو گئے ہیں نرم اس ٹائم اس میں میں ڈالوں گی ہرا دھنیا باری کٹا ہوا آپ اس کو پراتھو کے ساتھ نان کے ساتھ توا نان کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار تو کریں گے ہم اس کو پراتھو کے ساتھ انجوائے آپ بھی جائیں فٹا فٹ بنائیں یہ مزیدار سی آلو کی ریسپی اور ریسپی حفوید لبنہ کو اسی طرح سے سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں اور میری ریسپیز کو اپنے دوستوں اور رشتے داروں میں شیئر کرتے رہیں